کوئی بچی ہے بچے آج کال نوجوان بچے ہیں موبائل کا بہت کسرہ سے استعمال کرتے ہیں ان کو تو کوئی حاج سے زیادہ ہی لب کا معاملہ ہو چکا ہے پیار مبت کے معاملات عشق کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جب غم ہوتا ہے تو نید نہیں آتی ہے ان کو کھانا پر نہ چھوڑ دیتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کوئی بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جب بات کرتی ہیں تو رو پڑتی ہیں ان کے آنسوں آتے ہیں آنسوں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اندر رم موجود ہے پرشانی موجود ہے ڈپریشن موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹلٹی ڈاکٹر وکار گھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مائنڈ ریوبرک کے والے سے ہے اور آج کا مائنڈ کا ریوبرک ہے ایلمنٹس فرام گریف ایلمنٹس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف ہونا مسئلہ ہونا ایشو ہونا گریف کا مطلب ہوتا ہے گھم یعنی گھم کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج گئے جب بھی کوئی گھم تازہ ہوتا ہے مثلا کسی کے ڈیتھ ہو گئی ہے کسی کو لوف ڈس اپائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے کسی کا کوئی نقصان ہو گئے قریبی یعنی چیز ضائع ہو گئی ہے تو جب اس کو گھم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے گریف ہوتا ہے تازہ قسم کا یہ جو تازہ گریف ہوتا ہے یہ یعنی ہم مہم طور پر کہتے ہیں کہ تقریباً ایک دن سے لے کے ایک سال تک بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم تقریباً تازہ گھم میں ہی لیتے ہیں اس کی دعائی ہوتی ہے اگنیشیا جب بھی کسی کو تازہ گھم ہے یعنی مثلاً ڈیتھ ہو گئی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک خاتون کو یعنی ان کی جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہوش ہو گی وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان کو میسیج دیا کہ انشاءاللہ ہماری ایک دو خراکوں سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں تو میں نے ان کو اگنیشیا بجوائی تو اللہ کی مدد سے وہ دو چار منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ کی اب اسی طرح کوئی بچی ہے بچے آج کا نوجوان بچے ہیں موبائل کا بہت کسرہ سے استعمال کرتے ہیں ان کو تو کوئی آج سے زیادہ ہی لب کا معاملہ ہو چکا ہے پیار مبد کے معاملات عشق کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جب غم ہوتا ہے تو گھیند نہیں آتی ہے ان کو کھانا پر نہ چھوڑ دیتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جب بھی روٹ کا تازہ غم ہوتا ہے اس کی دعائی اگنیشی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن دو چار ایگزمپل میں نے آپ کو دے دیئے ہیں تو اگنیشیہ جو ہے وہ دکھ کی دعائی ہے غم کی دعائی ہے دوسرے نمبر کی جو بڑی دعائی ہے یعنی ailments from grief یعنی پرانا غم درمیانا غم اصلا کوئی کہتا ہے کہ چار سال پہلے دیت ہوئی تھی تین سال سے میری منگنی ٹوٹی تھی میرا شادی کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے میرا یہ مسئلہ چاہ رہا ہے تو اب جب ایک سال سے لے کے دو چار پانچ سال تک درمیان کے جو مسائل ہوتے ہیں یعنی درمیانے لیول کا جو ایشو ہوتے ہیں اس میں نیٹرمور بہت اچھا کام کرتی ہے نیٹرمور کے بارے میں میں نے ایک نکتہ بتایا تھا کہ نیٹرمور کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یا پیشنٹ ہوتی ہے خواتین ایک ریسرچ کے مطابق ایک جگہ پہ ایک بڑے سیمینار میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اسی فیصد تو نیٹرمور کی خواتین موجود ہیں وہ کوئی بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جب بات کرتی ہیں دروہ پڑتی ہیں ان کے آنسوں آتے ہیں آنسوں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اندر رم موجود ہے پرشانی موجود ہے ڈپریشن موجود ہے وہ دکھ اپنا سنار ہی ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا کہ نیٹرمور بارڈی کے وارٹر لیول کو ٹھیک کرتی ہے اب وارٹر لیول کی کیا خرابی ہے آنسوں بھی تو وارٹر یہ ہے یعنی بات کر رہی ہے آنسوں بہر رہے ہیں نیٹرمور خوب صورت نکتہ ہے وارٹر لیول کی خرابی وہ بھی میں نے کچھ تیس پینتیس نکتے لکھے ہوئے ہیں نیٹرمور آنسوں کی بہت بڑی دعائی ہے رم کی دعائی ہے اگنیشیا کو کیا ہوگا اس کو سکتہ پڑ جائے گا بہوش ہو جائے گی گر جائے گی کھومے میں چلی جائے گی نیٹرمور کیا ہوگی لگت لگ پڑی رہے گی گھر میں کسی سے بات نہیں کرے گی پرشان ہوگی کھانا نہیں کھائے گی نیند نہیں آئے گی روئی گی روتی رہے گی آنسوں باتی رہے گی پانی باتی رہے گی نیٹرمور بہت آسان کام ہے جناب آپ کے لئے دعا بھی کیا کرے ہمارے لئے اللہ پاک آپ کو بھی صحیح دے مجھے بھی صحیح دے ہومیوپیتھی کمال ہے یار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو چاہیے لوگوں کی دعائیں آتی ہیں ایک ایک پڑیا سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اس کو ایسے لائٹ نہ لیا کریں اگلی بڑی دعائی ہوتی ہے ایس اٹ فاس پرانا گم پرانا دکھ ایک خاتون ہے پندرہ سال پہلے اس کی بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی کسی بچے کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی بال سفید ہو گئے ہیں نظر کمزور ہو گئے ہیں جسم لاغر ہو گئے ہیں دیکھ رہے میں ہی لگتا ہے کہ یہ بندہ دپریشن کا شکار ہے کسی سے بات نہیں کرے گا کئی سالوں سے گھر سے بہر نہیں نکلتا مریض جب بھی بات ہوتی ہے کہ جی کیا ہوا ہے ان کو وہ ڈکسہ دس پنہ سال پہ بیٹھ ہوئی تھی تو اس دن سے لے گئے آئی تک بھی اٹھے نہیں پرشان رہتے ہیں لگ ٹھلگ پڑھے رہتے ہیں کھاتے پیتے نہیں نید نہیں آتی ان کو سوچتے رہتے ہیں پرشان رہتے ہیں پرانا گم سالوں کا گم مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو میں اس کی سائنٹیفک نکتہ بھی بتاتا ہوں اگریشیا ستہ سمندر میں اوپر پیدا ہوتی ہے زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہے تو تازہ گم کی دوائی ہے نیٹر میں اور نمک ہوتا ہے وہ ستہ سمندر کے اندر پانی کے اندر نمک پیدا ہوتا ہے یا زمین کے اندر پیدا ہوتا ہے درمیانہ گم ہوتا ہے 63 فاز جو ہوتا ہے جو کام پیدا ہوتا ہے بالکل گہرائی میں زمین کے آخری کنارے پہ یعنی ستہ سمندر سے بھی نیچے یعنی بہت گہرائی میں وہ دیکھیں گہرے گم کی دوائی ہے دیکھیں تھیم کو سمجھیں ہمیں پہتی یار بہت آسان ہے بہت آسان ہے ہمیں پہتی زمین کے اوپر کا معاملہ ہے سامنے کا مسئلہ ہے تازہ گم اگریشیا درمیانہ مسئلہ ہے گہرہ مسئلہ ہے درمیانہ مسئلہ ہے کچھ عرصے سے نیچے گرائی میں ہے تو نیٹرنور گہرہ پرانہ اور بہت دور تک ہے غم ایس اٹھ فاز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ